اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم سب بھی خیریہ سے ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ بہت ہی ہلدی اور مزے کی بنتی ہے اور اس ریسپی کا نام ہے کیمہ کچنار اس کے لیے ہمیں چاہیے دو ٹمارٹروں کا پیسٹ اس کے علاوہ نمک، مکس مسالہ، ہلدی، دھنیا اور زیرہ پاونڈر کے علاوہ میں ہول سپائسز لے رہی ہوں کیمہ اس میں شامل کروں گی اس لیے کچنار میں نے بوائل کر لیے تھے اور بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو کوٹ لیا تھا باقی سب کی ریسپی سے میری ریسپی اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ میں ان کو کوٹ کے بناتی ہوں اور یہ زیادہ مزے کی بنتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کیمہ لیا ہے دھائی سو گرام دو سے تین آلو لیے ہیں اوائل کو میں نے گرم کر کے اس میں پیاس شامل کر دیا ہے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور ہول سپائسز ڈالیں اور ان کو میں لائٹ گولڈن کر لوں گی جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائے تو اس میں کیمہ شامل کر دیں اور کیمہ کو تب تک اچھی طرح سے فرائی کریں جب تک اس کا پانی نہیں ڈرائی ہو جاتا ہے جب کیمہ کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے باقی تمام مسالے شامل کر دینا ہے اس میں اور ان کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب یہ تمام مسالے اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے تو اس میں آپ نے جو ٹماتروں کا پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کر دینا ہے ٹماتروں کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ان کو تب تک فرائی کریں جب تک ٹماتروں کا پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے جب ٹماتروں کا پانی خوشک ہو جائے مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے تو اس میں گٹے ہوئے کچھ نار آپ شامل کر دیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کچھ نار اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب اس میں آپ آلو شامل کر دیں اور ان کو مسی جو ہے فرائی کر لیں دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ہاف کپ پانی شامل کر دیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں دم دوں گی تاکہ آلو جو ہے اچھی طرح سے گل جائیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے تھے اور آلو بھی اچھی طرح سے پک چکے تھے ہمارے مزیدار کیمہ کچھ نار جو ہیں تیار ہیں اگر آپ کو یہ میری ریس بھی اچھی لگی ہے تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی